بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حالیس خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹر کوچ ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروسٹیٹ کا رول پری میچور جیکولیشن میں کیا ہے یہ پروسٹیٹ آپ جانتے ہیں نا یہ ایک گلینڈ ہے جو کہ آپ کے مسانے کے نیچے ہوتا ہے اس میں سے یوریس طرح گزرتی ہے تو اب یہ جو پروسٹیٹ ہے اس کا آپ کے جو آپ ڈسچارج ہوتے ہیں اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے جب آپ نوملی جیکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پروسٹیٹ بقیدہ وائبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سیمن پھینک رہا ہوتا ہے اور یہ ایک خاص کیونکہ مزہ بھی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو جس کے ویسے آپ کو سیمن جو باہر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے سو اس کا تعلق پروسٹیٹ کا جیکولیشن سے ہے لیکن اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو یہ تھوڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے ناظر مزاج ہو جاتا ہے نا تو کیا ہے جیسے آپ کو کوئی پروسٹیٹرائٹس کی کوئی انفیکشن ہو گئی پروسٹیٹرائٹس ہو گئی ہے ایک تو ایکیوٹ پروسٹیٹرائٹس ہے اسے ہم ڈسکرس کریں گے لہذا یہ تو ایک بڑی تکلیف سے بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کو بڑی درد ہوتی ہے پارے جیسے میں بخواہر ہوتا ہے اس میں تو سیکس والد نامی چیز بنا بھول جاتا ہے لیکن بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن ایک بیماری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہلکی ہلکی بیماری جو ہے وہ ایک سب کلینکل شکل میں رہت رہی ہے لوگوں کو کمر میں درد رہ رہی ہوتی ہے پشاب آبا رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک سیمٹم جو ہے پری میچور ایجیکولیشن بھی ہوتا ہے یعنی کہ جب لوگوں کے پروسٹیٹرائٹس ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بھی آئیتا ہے اب کرونک پروسٹیٹس کیوں ہو جاتا ہے پروسٹیٹس ہو گیا ایکیوٹ ہو گیا بھول گئے پھر بیٹیریا اندر چلے گئے اور ایمن ایجرز کے مسئلہ وہ بہت ٹائٹ رہتے ہیں ان کا جو مسئل پیلوز کا جو فلور ہوتا ہے یعنی کہ دو کانگوں کے بیچ میں جو مسئلز ہیں یہ بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں میں پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے تو اگر یہی جو پروسٹیٹ ہے جو اگر اس کی ایفیکشن کو اگر وہ ہے اگر بیٹیریا ٹائپ ہے اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو بیٹیریا جانبہ وہ ڈیپ اندر چلے جاتے ہیں وہ کیپسل ہوتا ہے اس کے اندر جلے جاتے ہیں تو بڑی کام انٹیپارٹکس ہیں جو وہاں تک پہنچ تھی ہیں لیکن بارہاں ڈاکٹروں کو پتا ہوتی ہیں کہ کون سی انٹیپارٹکس پہنچ تھی ہیں تو وہ ڈوزز جو ہے وہ ہائی ڈوزز میں لمبے عرصے کے لیے مطلب ہم چھے چی ہفتے تک میڈیسن دینی پڑتی ہے پھر جا کے کرونک پروسٹیٹس جو ہے انتی ریفیکشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ پریمچور جیکلیشن کا حصہ جو کہ برین کا پرائیمری وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن سیکنڈری پریمچور جیکلیشن ہوا تھا کون سی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پروسٹیٹس ایمپروو کر جاتا ہے تو آپ کا جو انٹرکوز ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کا جو ایجیبولیٹری ایفیکس ہے یہ کنٹرول میں آئے جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کینڈے میں آئے جاتا ہے تو اس لیے اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو مسجد ہوتے ہیں لور بیک کے اور جو پریمیم کے مسجد ہوتے ہیں ان کو ریلیکس کرنے کے لیے پیلوک ریلیز ایکسسائزز ہوتی ہیں یہ بڑے ہی پورٹڈ ہوتی ہے اس کے کرنے سے بھی آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت بیٹر ایمپروو ہو جاتا ہے تو یہ وہ سیکنڈری ریزنز ہیں جو جس پہ ہم عام طور پر ڈاکٹر جو ہے تو جو نہیں دیتے وہ سیری سیری بہت دوائی دینے کوششی کرتے ہیں ڈیف آکسٹین چاہت ٹھیک ہو جائے لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو ایک اچھا ڈاکٹر جو پریمچورج اپلیشن کو ٹریٹ کرتا ہے اس کو ایکولی کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو پھر ٹریٹ کرتا ہے سو آج میں نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ پروسٹیٹ جو ہے یہ آپ کے پریمچورج اپلیشن میں اس کا ایک رول ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے بہت کنٹرول میں اضاف ہو جاتا ہے تو یہ ایک رات کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح ہم پریمچورج اپلیشن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں پروسٹیٹ کی انوارمنٹ کیا ہوتی ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو پھیلائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوشیاں پانٹیں جنٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ